جی تو ناظرین اسلام علیکم آج ہم آپ کے لئے بیسن پتیسے کی ریسپی لے کر حاضر ہوئے ہیں تو سب سے پہلے آپ نے ایک آلہ صاف کی ہوئی کڑھائی لینی ہے اس کڑھائی کے اندر ہم ڈال دیں گے بیسن بیسن ہم نے کتنا لینا ہے بیسن ہم اس میں ڈالیں گے ڈیڑھ کلو یعنی ایک کلو اور آدھا کلو اور اس میں آدھا کلو ہم ساتھ لگائیں گے سٹارچ مایا یا کارن فلور ہو آپ کارن فلور بھی یوز کر سکتے ہیں اس میں ہم نے ہاف ڈالنا ہے کوکنگ آئل اور ہاف ہم اس میں یوز کریں گے بناس پتی کا یہ ہاف کوکنگ آل اور ہاف بناس پتی آپ جب سردیاں ہوں تو سارا کوکنگ آل بھی یوز کر سکتے ہیں لیکن گرمیوں میں اسی طرح سارا بناس پتی بھی لگایا جا سکتا ہے تھوڑا سا کوکنگ آل ایڈ کر دیں گے تو یہ زبان پہ یہ مو میں پانی پینے سے آپ کو گلہ خراب نہیں ہوگا اس کے بعد ہم اس کو ہلکی آنچ بار اچھے سوئے اس کی بنائی کریں گے اور عام سے احتیاط کے ساتھ اس کو مکس کر لیں گے بلکل ہی درمیانی آنچ پہ اس کو ہم نے فرائی کرنا ہے اور زیادہ اس میں جب آل کام ہونے لگے تو تھوڑا سا مزید ہمیں اڈ کر سکتے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنی کو انٹرٹی میں میں نے ڈالا ہے آپ کے سامنے ہے کہ کتنا لکویڈ ہو گیا ہے میں آپ کو بتاتا چلوں اسی کے ساتھ ہی کہ یہ جو بیسن پتیسا ہوتا ہے یہ کھانے میں بہت ہی لذیذ ہوتا ہے اور اس کو جہاں پہ بھی یہ سیل ہوتا ہے جہاں بنایا جاتا ہے بہت عمدہ طریقے سے اس کو بنایا جاتا ہے اور جتنے بھی پتیسے کی ورائیٹیز ہیں تو بیسن پتیسا ان میں سے پہلے نمبر پر ہی آتا ہے تو اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بوائل ہونا شروع ہو گیا ہے بیسن تو اب اس کو چمچ ہلاتے رہیں گے ہم نے اس میں چمچ نہیں روکنا بلکل ہی تو یہ جل کے خراب ہو جائے گا اور آگ بھی بہت تیز نہیں کرنی نارمل آگ پہ ہم نے اس کو تقریباً بیس منٹ پکانا ہے جب اچھی خشبو آنے لگے تو یہ تیار ہو جائے گا اس کے بعد ہی ہمیں کوٹ کرائی لیں گے اور اس میں ہم نے چینی ڈالی ہے دو کلو آدھا کلو اس میں گلوکوز ڈالا ہے اس کو ہم میلٹ کریں گے میلٹ ہونے تک اس کو پکنے دیں گے آنچ بہت تیز نہیں کرنی ہم کی آنچ سے رہنے چاہیے جب یہ میلٹ ہو جائے تو اس میں چمچ ہلانا چھوڑ دیں پھر یہ بوائل ہوتی رہے گی ہم نے اس کو تقریباً دس پندرہ منٹ تک بوائل کرنا ہے اس حساب سے پانی آئیڈ ہوگا کہ آپ ان کو دس پندرہ منٹ بوائل کریں اس کے بعد جب یہ تیار ہو جائے گی تو اس کی کنڈیشن میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ گلوکوز جو ہم نے ڈالا ہے یہ لچے کے لئے ڈالا ہے ہم نے ایک اور برطن میں پانی رکھ لیا ہے اس کے اندر دوسرا برطن ہے اور اس کے ہم نے گھی لگا دی ہے گھی سے گارنش کر دیا ہے چینی جب تیار ہوگی تو ہم اس کے شامل کریں گے چینی اس میں ڈال کے ٹھنڈی کریں گے برطن میں ڈال کے ان کے پاس کوئی برطن ہو آپ یوز کر سکتے ہیں یہ کمرشل کام ہو رہا ہے تو یہ کمرشل برطن ہی ہے سارے چینی کو پکتے ہوئے تقریبا 10 سبارمنٹ ہو گئے ہیں اور یہ گاڑی ہو گئی ہے اور سنہری ہونا بھی شروع ہو گئی ہے جیسے یہ ہلکی سے سنہری ہونا شروع ہوتی ہے تو تقریباً تیار ہوتی ہے لیکن پھر بھی اس کو چیک کرنے کے لئے ہم چیک کریں گے کہ اس کا دھاگا جتنا ہم کھینکتے جائیں تو اس کا دھاگا سا بنتا جائے پھر وہ دھاگا ہارڈ ہوگے ٹوٹتا ہے اور جو یہ پتلی سی سکری ہوتی ہے اس کو ہم توڑ کے دیکھتے ہیں یہ کڑک سے ٹوٹنی چاہیے یعنی کھینچ کے نہیں ٹوٹنی چاہیے ٹھنڈی ہونے پھر کڑک سے ٹوٹ جانی چاہیے یہ اس کی ایکوریٹ نشانی ہے یہ دیکھیں یہ دھاگا بلکل ہی اس کا کام کر رہا ہے اور بلکل ہارڈ ہے جہاں سے توڑے ٹوٹتا جاتا ہے کڑک جا اب ہم اس کو برطن میں ڈالیں گے برطن میں ہم نے اس کو کلٹک کر لیا ہے تو نیچے پانی کی وجہ سے یہ ٹھنڈی ہونے شروع ہو جاتی ہے تو جیسے جیسے ہلکی ہلکی نیچے سے ٹھنڈی ہوتی رہے گی ہم اوپر سے سوئے کے ساتھ ہی آپ کے پاس کوئی بھی چیز ہو اس کے ساتھ آپ اس کو چمچ کے ساتھ اوپر نیچے ہلاتے رہا کے اسے ٹھنڈا کریں گے اس کو بھی ہم نے اچھی گرم پوزیشن میں لے کے آنا ہے کہ ہاتھ بہ مشکل برداش کریں اس کو ہاتھ برداش نہ کر سکے اور جو ہم نے پہلے مٹیرل تیار کر کے رکھا ہے بیسن کا اس کو ہم نے اتنا ٹھنڈا کرنا ہے جس کو ہم گن گنا کہتے ہیں یعنی ہلکا ہلکا سا بس کوسا سا محسوس ہو اس گن گنے بیسن کے اندر ہم اس چینی کو ٹھنڈا کرنے کے بعد ڈالیں گے چینی بس اتنا ٹھنڈی کرنی ہے کہ یہ ہوگی گرم ہاتھ کو گرم لگے گی لیکن یہ جس طرح تھوڑی ابھی نرم ہے صورت کے اوپر کا وہ آ رہی تو ابھی اس کو مزید ٹھنڈا کریں گے چینی اب تقریباً گاڑی ہو گئی یہ ہماری تو ہم اس کو بیسن کے ساتھ لے جائیں گے اور یہ دیکھیں اب اچھا سے گاڑی ہے چینی یہ تقریباً پانچ سے سات منڈ لگے ہیں اس کو ٹھنڈا ہونے میں چینی کو بیسن کے اندر شامل کر دیا ہے اب دو سوے لیں گے سووں کے ساتھ اس چینی کی کھچائی کریں گے چینی اچھے سے اس کی یہ دیکھیں ایک سوہ جہاں سے جا رہا ہے دوسرے کو وہاں سے پکڑ رہا ہے اس کو ہم نے ٹوٹنے نہیں دینا اس کا ایک ہی لچھے دار اس کو بناتے رہیں گے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پتلے پتلے ریشیل اچھے بننے شروع ہو چکے ہیں تو اسی پروسسس کو ہم پانچ سے سات منڈ مزید جاری رکھیں گے یہ تب تک ہم نے کرنا ہے جب تک اس کا سارا بیسن اس میں شامل نہیں ہو جاتا یہ اچھے سے دونوں میکس ہو جائیں گے اس سٹیج پہ بہت احتیاط کی ضرورت ہوتی ہے اگر چینی زیادہ گرم ہو یا بیسن زیادہ گرم ہو تو یہ اچانک سی سارا ملٹو کے برفی کے شکل پکڑ لیتا ہے تو ہم نے اس کو اس پوزیشن میں نہیں لے آنا اگر ایسا ہونے لگے تو جس پانی میں ہم نے چینی ٹھنڈی کی تھی یا دوسرا کوئی پانی برتن میں رکھ لیں تو جلتی سے جلتی اس کو نیچے سے ٹھنڈا کرنا چاہیے اور اگر یہ ٹھنڈا ہو اور جلتی ہارڈ ہو جائے اور ابھی میکس نہ ہو تو پھر اس کو ہلکا سا ہم نے گرم کرنا ہے تو گرم بہت زیادہ نہیں کرنا گرم کرتے ہوئے احتیاط کرنی چاہیے کہ ابھی ہلکا سا گرم ہوتا ہے تو دوبارہ بعد میں برتن نیچے سے زیادہ گرم ہوتا ہے تو گرمیش بہت زیادہ دینا شروع کر دیتا ہے تو آپ کو میں نے ٹپس دے دی اس کی کہ اگر ٹھنڈا گرم ہو جائے تو کس طرح آپ اس کو مینیز کر سکتے ہیں ابھی اس میں اب دیکھیں یہ تقریباً نائنٹی پرسنٹ حال ہو چکا ہے اس میں بیسن تو اس کو ابھی ضرورت نہیں پڑی مجھے نہ گرم کرنے کی نہ ٹھنڈا کرنے کی تو یہ بالکل ایزی پوزیشن میں ہے سائڈوں سے لگا ہوا بیسن بھی اتار کے اس کے اندر مکس کر لیں گے تو تقریباً آٹھ سے دی سمنٹ تک یہ مکس ہوتا رہتا ہے اس کے بعد یہ بالکل ہی دونوں یا پجان ہو جاتے ہیں جو آپ کو چینی نظر آئے جس موٹی چینی پڑی ہو جہاں پہ وہاں پہ دونوں صور لگا کے اس کو کھینس کیل اچھے کی شکل بنا لیں تاکہ وہ موٹی شکل میں یا ٹاپی کی شکل میں نہ رہے اب ہم اس کو ایک برطن لے کے اسے پریس کرتے رہیں گے تاکہ یہ اچھے سے یک جان ہو جائے اچھا بھلا زور لگانا پڑتا ہے جتنے بھی مٹھائی بنتی ہیں ان میں پتیسہ بنانا کافی ہی سکل فل اور زوردار کام ہے اس میں بہت زیادہ محنت ہوتی ہے اچھا پتیسہ بنانے کے لئے ویسے بھی اچھی محنت کی ضرورت ہوتی ہے ویسے یہ اگر باس نام کا پتیسہ بنانا ہے تو پھر بندہ ویسے گرم گرم کو بنا کر رکھ دیتا ہے تو اچھا بنانے کے لئے اچھی محنت ضروری ہے اس کو جتنا دبائیں گے ابھی اس کو کھینچیں گے اتنے ہی اس کے بریق لچھے بنتے جائیں گے اگر اس کو ابھی بھی نکال دیں تو پتیسہ پھر بھی بن جانا ہے لیکن اچھے بریق نہیں ہوں گے جو ریشے ہوتے ہیں بیج میں وہ موٹے رہ جائیں گے ان کو بریق کرنے کے لئے ہم اس کی پریسنگ کر رہے ہیں اور یہ بالکل ہی اکجان ہو رہا ہے مزید ہم اس کو ابھی تقریباً جس طرح 10 سیگمنٹ پہلے ہم اس کو کھینچ کر رہے ہیں تو اب 10 سیگمنٹ اس کی پریسنگ ہوتی رہے گی 10 سیگمنٹ پریسنگ ہونے کے بعد یہ میں نے آپ کو شارٹ کر کے پکھایا ہے تو 10 سیگمنٹ پریس ہونے کے بعد اس کی یہ کنڈیشن آئی ہے تو اس کنڈیشن میں اب آپ دیکھیں تو بلکل ہی اپجان ہو چکا ہے ادھر دوسری جگہ ہم نے گارنش کے لئے ویدام اور کچھ میٹے سونپ لگائے ہیں جو شو کرنے کے لئے ہیں اس کو گارنش کرنے کے لئے تاکہ یہ خوبصورت دکھے یہ تو گارنش کی ہوئے ویدام اور سونپوں کے اوپر ہم نے اس کو رکھ دیا اب اس کو ہم اوپر سے مزید پریس کریں گے تاکہ اچھے سے ویدام اور سونپ اس کو چپک جائیں اور یہ ٹکڑی کی شیپ کے لئے بھی موٹا ہے تو اس کو پریس کر کر کے ہم نے اس کو بریک کرنا ہے ہم بیلنے کی مدد سے بھی یہ کم کر سکتے ہیں اور کسی بریکن سے دبا کر بھی یہی کام لیا جا سکتا ہے اب اس کو بیلنے کی مدد سے بلکل ہی ایک جیسی موٹائی میں کر کے ہم اس کو چھوڑ دیں گے اس کو ریسٹ دیں گے یہ آپ اس کو اوورنیٹ ریسٹ بھی دے سکتے ہیں ویسے اس کو دو سے ڈھائی گھنٹے کا ریسٹ بہت ہوتا ہے دو ڈھائی گھنٹے کے بعد ہم اس کی ڈش آٹ کریں گے اس کی کٹنگ کریں گے تو یہ دیکھیں اس کی لائنے لگا کے اور ہم نے اس کی کٹنگ شروع کر دیا آپ دیکھ سکتے ہیں جو بیدام اور سونپ تھے وہ آپ گارنش کے اوپر خوبصورتی کے وئے آ چکے ہیں تو آپ ٹکڑی اپنی مرضی کے حساب سے بھی کر سکتے ہیں جس طرح آپ کا جی چاہے تو ہم نے جس طرح کی ڈش لگانی ہے اس طرح کی ٹکڑی کرنی ہے اس حساب سے یہ ٹکڑی ہوتی رہے گی اور یہ ڈش آٹ ہوتا رہے گا میرے چینل کو سبسکرائب میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے گا اور بیل آئیکن کو پیس کیجئے گا تاکہ آپ کو آنے والی ویڈیوز ملتی رہیں اسی طرح آپ کو اچھی ریسپیز شیئر ہوتی رہیں گی تو آپ نے بیل آئیکن گروہ پریس کرنا ہے اور مزید سا کوئی کمنٹ بھی کر دیں کہ آپ کو یہ ریسپیز کیسی لگی اگر آپ کو بنانے میں کوئی مسئلہ بیش آتا ہے تو وہ بھی آپ کمنٹ کریں آپ کو گائٹ کیا جائے گا باقی آپ چینل کی انفو میں جا کے میرا وارس اپ نمبر بھی دیکھ سکتے ہیں وہاں سے آپ مجھے وارس اپ بھی کر سکتے ہیں تو یہ دیکھیں ڈش ہم نے کمپلیٹ کر لی ہے اس کو اچھی سی شیپ دے دی ہے ہم نے اس کے ساتھ ہی عزت چاہوں گا دعاوں میں یاد رکھے گا اللہ آپ کے کھانوں میں برکت عطا کرے اللہ حافظ اللہ حافظ اللہ حافظ